بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کوکونٹ لڈو کی ایک زبردست سی ریسپی جو کہ منٹوں میں بن کے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں کوکونٹ لڈو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لینی ہے سب سے پہلے ایک کڑاہی اور اس میں ہم نے ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے یہ دیسی گھی آپ کوئی سبھی گھی ایڈ کر سکتے ہیں گھی یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ ناریل کا برادہ یہ آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے بہ آسانی مل جائے گا اور اس کو ہم اس گھی میں ڈال دیں گے اور یہاں پر فلیم کو بلکل لو کر کے اس کو فرائی کر لیں گے تاکہ دیسی گھی کی خوشبو اس ناریل کے برادے میں اچھے سے چلی جائے ناریل کے برادے میں آل ریڈی گھی ہوتا ہے اسی لیے آپ نے گھی تھوڑا دھیان سے ایڈ کرنا ہے یہ لینجی تین سے چار منٹ بلکل لو فلیم پر اس کو ہم نے بھون لیا ہے یہاں پر آپ چاہیں تو آپ اس میں الائچی پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں بلکل بھی نہیں ایڈ کروں گی اور یہاں پر اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے کنڈینسٹ ملک اس کی ریسپی آل ریڈی میرے چینل پر موجود ہے تقریباً 3-4 ٹیبل سپون ہم اس میں کنڈینسٹ ملک ڈالیں گے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور اس کا ہم ایک ڈو تیار کر لیں گے یہ دیکھئے یہاں پر ڈو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور اس میں سے ایک مزیدار سی خوشبو آنے لگ چکی ہے اور اب ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ لیں جی یہاں پر یہ مکسچر جو ہے ہمارا وہ تھنڈا ہو چکا ہے بہت زیادہ اس کو تھنڈا بلکل بھی نہیں کرنا اور اب ہم اس کے لڈو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم اپنے ہاتھوں پر سب سے پہلے لگائیں گے پانی تھوڑا سا پانی لگا کے اور اس کے یہاں پر ہم اتنا سا مکسچر لیں گے اور اس کو یوں گول گول رول کرتے جائیں گے یوں پہلے ہم اس کو اپنے ہاتھوں میں اچھے سے دبا لیں گے تاکہ یہ ٹوٹے نہ اور پھر بعد میں ہم اس کو یوں کر کے گول شیپ دے دیں گے یہ بہت زبردست سے تیار ہوں گے یوں کر کے یہ بہت اچھی طرح سے گول ہو جائیں گے سائز آپ یہاں پر اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک بن کے تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں یہاں پر لڈو ہم نے بنا کے رکھ لیے ہیں اور اب ہم ان کو کوٹ کر لیں گے یہاں پر ہم لیں گے ناریل کا برادہ ڈرائی ناریل ہے ہمارے پاس اور یوں ایک لڈو کو اس کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے یہ دیکھئے ایک بن کے ریڈی ہے اسی طرح ہم سارے کر لیتے ہیں اور پھر فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے ہمارے مزدار سے کوکوناٹ لڈو دیکھئے یہاں پر آپ بلکل یہ ہلوائی سٹائل لڈو ہم نے تیار کیے ہیں جب کبھی آپ کا میٹھا کھانے کو دل کرے تو گھر میں یہ ایک مرتبہ ضرور ٹرائے کریے گا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ